اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِรُرْغَمَن قَالُوا مَ الرَّحْمَانُ وَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کل بات چل لائی تھی کہ اللہ تعالی نے جو ہے اس آسمان کو ساتو آسمان اور زمین کو اور ان کی درمیان جتنے بھی مخلوق ہیں سب کو اللہ تعالی نے دن میں پیدا کیا چھے دن میں یاد ہے آپ چھے دن میں اللہ تعالی نے تمام دنیا کو پیدا کیا اب آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ جب اللہ تعالی یعنی کافروں سے کہا جاتا تھا کہ لَهُمُسْجُدُوا لِرْرْرَحْمَان کہ تم رحمان کی ایک اللہ کی سزدہ کرو قَالُو تو تمام کافر کہتے تھے کہ وَمَرْرْحْمَان یہ رحمان کیا ہے یہ رحمان کون ہے یہ اللہ کون ہے کیا ہے نہیں یہ اس کی کیا حقیقت ہے اور آگے یہ بھی کہتا تھا کہ اَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا کہ تم جسے کہو گے ہم اسے سزدہ کر لیں یعنی جس چیز کا تم ہم کو حکم دوگے ہم اس کی بات مال لیں ہم اس کا سزدہ کر لیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور وَزَادَهُمْ نُفُورَ اور اس بات سے جو ہے یہ ہوتا تھا کہ آر وہ اس بات کو سننے سے آر وہ زیادہ جو ہے بیدکتا تھا یہاں پہ بیدکنا کے معنی اپنی زمان میں کرلیں جی کہ پینکنا حلقا سے یعنی کہ ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھی رحمان کی باتیں ہوتی تھی سزدہ کی باتیں ہوتی تھی تو یہ لوگ آر جو ہے پینکتے تھے بیدکتے تھے آگے فرمائیں کہ وہی اللہ کی ذات بہت عالی شان اور پاک ہے جس نے آسمان میں جو ہے برج بنائے یہاں پہ برج سے مراد ستارے ہیں جو بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں وہ بنائے اور وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَا اور اسی آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو فیلانے والا ایک سورج بنایا جو دین میں روشنی فیلاتا ہے سورج اور وَقَمَرَمْ مُنِیرَا اور رات جب ہوتی ہے تو رات کو جو اجالہ کرنے کے لئے ایک چاند بنایا ہے رات میں جو رات چاند نکلتا ہے نا تو کچھ اجالہ ہوتا ہے تو تینوں چیزوں کو اللہ نے جو آسمان میں جو ہے بنایا ایک ستارے ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے روشنی فیلانے کے لئے ایک سورج کو بنایا پھر اس کے بعد وَقَمَرَمْ مُنِیرَا اور رات میں جو ہے چمکنے کے لئے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو چلنے میں چاند کو بنایا ہے تاکہ چاند جو ہے روشنی فیلائے اور ہم لوگ کچھ دیکھیں ہوں آگے فرمائیں کہ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جس نے جو ہے جَعَلَى اللَّيْلَ وَالنَّهَار رات اور دن بنایا کہ خِلْفَتَلْ لِمَنْ عَرَاد اور ایسا بنایا کہ جو ہے دونوں ایک پیچھے کے چلنا ہے ایک دوسری کے پیچھے جو ہے چلنا ہے رات آتے ہی صبح ہو جاتی ہے جیسے صبح جو ہوتی ہے تو دن پورا دھننے کے بعد پھر رات پیچھے آ جاتی ہے اسی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسا بنایا ہے کہ رات دن کو دونوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ساتھ نہیں چھوٹ رہا ایسا نہیں ہے کہ رات جب ہوئی تو رات ہی ہے نہیں نہیں صبح بھی ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو پھر جو ہے پورے دن جو ہے روشنی ہوتا ہے اجالہ ہوتا ہے لوگ کام پہ جاتے ہیں پھر شام ہوتے ہی پھر رات جو ہے پیچھے آ جاتا ہے اس کے ساتھ لمن اراد ایت ذکر یہ جو نصیحت ہے یہ جو جو ہے جو باتیں کہیں جا رہی ہیں یہ ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جو اس کو لینا چاہے جو اس کو قبول کرنا چاہے او اراد شکورا یا وہ جو ہے اللہ کا شکر بجا لانا چاہتا ہو تو ان کے لئے یہ نصیحت جو ہے کار آمد ہے اتنی ساری نشانیاں ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ نہیں واقعی میں کوئی ہے جو سارا نظام کیا کر رہا ہے چلا رہا ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے رات میں جو چل لہے تھے دیکھا کہ جو چاند کو دیکھا تو سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام یہی ہمارا خدا ہے لیکن جب صبح ہوتے ہی کچھ دیکھا پتا چلا کہ چاند بھی غائب ہو گیا جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ سورج نکلا تو انہوں نے سوچا کہ کہ نہیں ان سب کا چلانے والا کوئی ضرور بیٹھا ہوا ہے تب ان کو یقین ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے جو تمام نظام چلا رہا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اگر کوئی اقل مند ہوگا اچھے انسان ہوگا جو نصیحت کو لینا چاہے گا سمجھے گا تو او اراد شکورا یا ہو سکتا کوئی ہمارا شکر ادا کرے وہ ہمارا شکر بجا لائے تھانکیو کہہ سکے اب اللہ تعالی کچھ بندوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ رحمان کے کون سے بندے اچھے ہیں وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر جو ہے عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں کیا مطلب کہ رحمان اللہ تعالی کے سب سے خاص اور اچھے بندے وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسا ہے کہ یمشون علی الارض جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ تکبر میں نہیں تو اس کے بہت ساری مختلف ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نہ ان کا سر زیادہ اٹھا ہوتا تھا یعنی سینہ تان کے نہ زیادہ جھوکے ہوتے تھے میانہ درمیان میں چلتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ زیادہ دھیرے چلتے تھے بالکل درمیانہ میں ایسا لگتا تھا کہ تیز بھی چلے ہیں ایسا بھی لگتا کہ زیادہ تیز بھی نہیں چلے ہیں یعنی ایسا لگتا کہ کوئی اچھا انسان آصیحت مند انسان جا رہا ہے کسی کام کی وجہ سے ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں تقبر کو ایسے دھیرے چلے ہیں تم ایسے ایسے چل رہا ہے اور پاؤں پہ جو ہے زمین کو یہ پاؤں جو ہے زمین پہ خوب دھم دھم مار رہا ہے اکر کے اسی کو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے نہیں کالائیں گے بلکہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجیزی کے ساتھ چلتے ہیں آگے فرمائیں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دوسری صفات بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کے دوسری صفات یہ ہے کہ جب وہ ان سے کوئی جاہل لوگ ان سے بتتمیزی کرتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا تو ان سے جو ہے عاجیزی کے ساتھ شریفانہ انداز میں جو ہے ان سے ان کی بات سن کے وہاں سے نکل دیتے ہیں کیا مطلب جیسے کہ ایک جاہل انسان ہے اب اس سے جو ہے جاہل انسان جو ہے پرحہ لکھا انسان سے یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان سے علج گیا اب وہ جو ہے ان کو گالی دے رہا ہے اب یہ رحمان کے خاص بندے ہیں تو یہ اگر اقل مند ہوں گے سوچیں گے نہیں ہم جو ہماری ذمہ داری ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے تعالیم دیا وہ یہ کہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے آپ گزر جائے ان کو کہیں کہ قَالُوا سَلَامًا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ہم چلتے ہیں ان سے علجنا نہیں ہے اب ایسا نہیں کہ وہ اگر گالی دے رہا تھا ہم بھی جو ہے فرعہ لنگی اٹھائے گا جو ہے مانے کے لئے تیار ہو گئے نہیں نہیں گالی گلو سے بات نہیں کرنا ہے یہاں پہ رحمان کے خاص بندے وہی کہہ رہا رہا ہے اب ایسا نہیں کہ کوئی اگر ہمارے پر ظلم کر رہا ہم جو خاموشی سے نکل دیں یہ بھی نہیں سہنہ نہیں ہے یہاں وہ باتیں ہو رہی جو بغیر فالدو جو آپ کو گالی دے دے غلط بات کہہ دے تو نکل جائے خاموشی کے ساتھ وہی کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی جاہل ان سے علج پڑتے ہیں گالی گروج کرتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا وہ سلامتی کے ساتھ شریفانہ انداز میں اچھی انداز میں وہاں سے ان کو سلام کر کے نکل دیتے ہیں آگے فرمائیں آپ تیسری صفات بیان کر رہے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمُ اللہ کے خاص بندے یہ بھی بندے جو ہے یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ رات کو جو ہے کچھ حصہ سجدے میں گزارتے ہیں اکثر و بیشتر حصہ جو ہے پہلے سجدے میں یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وَقِیَامًا اور آرام بھی کرتے ہیں دیکھیں کہ اللہ کی نبی اللہ تعالی نے جو ہے اپنے بندوں کو کتنا محبت سے اور کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے خوئی خاص بندوں سے دونوں چیزوں کو اختیار دیا ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے ہیں عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ ٹکتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے سوتے بھی ہیں ہے کی نہیں تو اللہ تعالی کے خاص بندے تیسری صفات کیا ہے وہ یہ کہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے رب کے سامنے جو ہے سجدہ کرتے ہیں کچھ وقت جو ہے اللہ کے سامنے روتے ہیں گر گراتے ہیں وقت گزاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب تھک جاتے ہیں تو وہ قیامہ آرام بھی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کے خاص بندے کی تیسری صفات ہوئی اب جو ہے چوتھی صفات کر رہے ہیں اور یہ بندے کہتے ہیں کہ اے میرے رب اے میرے اللہ آپ جو ہے ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھئے یعنی یہ خاص بندے جو جب سجدہ کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب ہم سے دور رکھئے ہم پناہ چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے جہنم کے جو آذاب سے یہ جہنم کی آذاب جو ہے بہت سخت اور بہت بھڑن والی آذاب ہے اور بہت خطرناک اور بہت بربادی کرنے والی آذاب ہے ہے کہ نہیں جہنم کی آذاب جو ہے جہنم کی آگ جو ہیں بہت خطرناک ہیں اس کی مثال دنیا کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ اگر چولے کے اندر ہلکا سا ہاتھ جل جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے انسان ایک ہفتہ تر بیمار رہتا ہے پورا اولی ہے اس کا جل جائے تو کتنا خراب لگتا ہے لوگوں کے سامنے وہ دیکھا بھی نہیں سکتا کہ ہمارا اولی خراب ہے تو بتائیے کہ جہنم کی آگ ستر گناہ اس سے زیادہ ہیں ستر گناہ ڈول سمجھی کے جو اس سے زیادہ ہیں تو وہاں کی آگ ہم کیسے بداش کر سکتے ہیں تو اللہ کی خاص بندے جو ہوتے ہیں اپنی دعاوں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے جو ہے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جو ہے جہنم کی آگ سے بچا کے رکھئے اب آگے جو ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں اور بے شک یہ جو جہنم کی جگہ ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی غلط ٹھکانہ ہے اور وہاں مقامہ اور بہت ہی بدترین جگہ ہے واقعی میں جہنم ہے ہی بہت بدترین بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب جیسے دنیا کے اندر یا آپ چلے جائے ایسی جگہ پہ جہاں پہ نگر نگم ہوتا ہے کچھر وغیر پھیکے جاتے ہیں وہاں آپ پانچ منٹ بھی کھڑی نہیں رہ سکتے ہیں جبکہ بدبو آ رہی ہے وہاں تو جہنم کے آگ ہے چاروں طرف آگ ہے اب کیسے ہم ان لوگ سکتے ہیں انسان بداس نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دعاوں میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے خاص طور سے عشان کی نماز میں ہم لوگ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچائیے بہت ہی خطرناک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفی نصیب فرمائے سواللہ بحمدی سواللہ بحمدی ونشہدو اللہ علیہ